اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں چند اہم موضوعات کے مختلف پہلوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے ناظرین سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے ایک خوفناک خفیہ پلان کا انکشاف ہوا ہے اس پلان کے تین حصے تھے دو عصوں پہ عمل درامت ہو چکا ہے اور اب تیسرے حصے پہ حکمت عملی کے تحت عمل درامت کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اگر اس پلان کے تیسرے حصے پہ کام کیا جاتا ہے تو یہ عمران خان صاحب کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہوگا اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب اس پریشر کو کس طرح برداشت کریں گے اور اس پریشر والی صورتحال سے عمران خان صاحب کس طرح باہر نکلیں گے چنانچہ ناظرین اس تین نکاتی پلان کا پہلا حصہ تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ایک جدار سے ہٹانا ہے دوسرا حصہ یہ تھا کہ امپورٹڈ حکومت کو اقتدار میں لانا ہے دونوں تو ہو چکے اب تیسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست کو ختم کرنا ہے عمران خان صاحب کو سیاست میں پیرالائز کرنا ہے عمران خان صاحب کو سیاست سے مائنس کرنا ہے عمران خان صاحب کو خاموش کرانا ہے اب اس کے لئے حکمت عملی کیا ہوگی ناظرین پہلی بات تو یہ کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی یقیناً آپ نے ملاحظہ کی ہوگی تو اس پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ویسے تو کئی باتیں کہیں لیکن ساتھی یہ بھی کہا کہ اس حکومت کے آتے ہی یعنی کہ شباز شریف کی حکومت کے آتے ہی ہوا کیا کہ ایک تو سٹاک ایس چینج مستاقم ہو گئی اور روپے کی قدر میں استعقام آ رہا ہے گویا ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے ہی یہ چور اور ڈاکوں کی حکومت آئی تو معاشی طور پر استعقام ہو رہا ہے لیکن عمران خان صاحب کے دور حکومت میں عدم استعقام تھا یہی ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کا مطلب تھا ایک طرف تو یہ عمران خان صاحب کو اس طرح ان کا پتہ کٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسرا یہ کہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے عمران خان صاحب کو دھمکایا جائے گا ڈرایا جائے گا کہ آپ کے خلاف فارن فنڈنگ کیس ہے اس کیس کو بطور ہتیار بطور ٹول استعمال کیا جائے گا جائے گا کہ آپ خاموش کر جائیں چپ کر جائیں مضاہمت نہ کریں اگر کریں گے تو آپ کو اور آپ کی پارٹی کے اوپر پابندی لگا دیں گے فارن فنڈنگ کیس میں یہ ہے خوفناک خطرناک خفیہ پلان دیفنیٹلی اس کو بطور ٹول استعمال کیا جائے گا اس فارن فنڈنگ کیس کو تو اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس صورتحال سے کیسے نکلیں گے اگر فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان صاحب کی خلاف فیصلہ آ جاتا ہے ان کی پارٹی کو کل ادم قرار دیا جاتا ہے تو what will be the عمران خان strategy next جہاں تک فارن فنڈنگ کی بات ہے تو پیپرز پارٹی اور نون لگ کے جو فارن فنڈنگ ہے وہ بھی کیس پڑا ہوا ہے لیکن ان کے سب گناہ ماف ہیں ان کو کرپشن ماف ہے ان کو منی لانڈرنگ ماف ہے ان کے لئے جائدادیں بنانا ماف ہیں ان کے لئے ایک کرخانے سے انتالیس کرخانے بنانا ماف ہیں ان کے لئے لندن فلیٹس ماف ہیں ان کے لئے بنانے ملک محفر پلیٹس خریدنا ماف ہے دو سو پراپرٹیز ان کے لئے خریدنا ماف ہیں ان کا عدالت کے سامنے سر نگو نہ کرنا وہ ماف ہے مفرور اشتہاری ہونے کے باوجود دوبارہ حکم میں آنا اقتدار میں آنا یہ ان کے لئے ماف ہے یہ سب کچھ ان لوگوں کے لئے ماف ہے یہ حقیقت ہے میں کسی کی وقالت نہیں کر رہا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ بتا دیں یہ تو پاکستان کے سیاسی حقائق ہیں ہم کس کے لئے کیوں جھوٹ بولیں ہم ڈی جی آئی اس پی آر کے لئے آرمی چیف کے لئے عمران خان نواز شریف شباز شریف کے لئے کیوں جھوٹ بولیں کیوں ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا مرنا نہیں ہے تو کیوں ہم جھوٹ بولیں یہ کیا پاکستان کے سیاسی حقائق نہیں ہے میں یہ بھی مانتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب اقتدار میں تھے ان کا دماغ بھی خراب تھا وہ بھی کسی کی بات نہیں سنتے تھے بہت ساری بیٹ پرفارمنس تھی بہت ساری جگہوں پہ جو حل کے جن کو سروں پہ نہیں بٹھانا چاہیے تھے عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب نے بٹھا دیا تھا اور اس کا نتیجہ ان کو مل گیا ہے اس کا صلح بھی ان کو مل گیا ہے بھئی تو ہم تو صدی بات کریں گے نا ہم تو صرف اللہ سے درتے ہیں اللہ کو جواب دے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لئے سب کچھ معاف ہے ناظم جوکیوں ایک قاتل ہے وہ ووڈ دینے آیا ہے اور اس کا نام چلان سے نکال دیا گیا ہے کوئی بولتا ہے اس کے خلاف کوئی بولتا ہے ہدیہ لیتے ہیں یہ لوگ پیسے لیتے ہیں کسی کا ضمیر جاگتا ہے اس کے خلاف نہیں جاگتا تو یہ بات ہے جو ہم کرنا چاہ رہے تھے لیکن ناظرین نے یہ بتا دو آپ کو کہ اور بھی چند خبریں ہیں اور ان میں سے ایک خبر یہ ہے کہ جناب علی سوشل میڈیا یا ٹویٹر پہ پابندی لگانے جانے کے حوالے سے غور خوض کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک ٹرینڈ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور تو وہ کئی دنوں سے سات دنوں سے تقریباً ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے اور وہ جنا اس کا وہ پکڑ میں نہیں آ رہا بہت زیادہ اکمت عملی مرتب کرنے کے باوجود بھی صرف یہ نہیں بلکہ دنیا کے بیس ممالک جہاں پہ پاکستانی موجود ہیں وہاں پہ یہ جو ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو ٹرینڈ ہے مسائل کا حل نہیں ہے منطقی دلائل کے ساتھ جو ہے ہم مختلف کرداروں کو بے نکاب کرتے ہیں دلیل کے ساتھ ہمارے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے پاک فوج پاک فوج ہمارے آنکھ کا تارہ ہے بھئی ہم سوتے ہیں وہ سردوں پر ہمارے حفاظت کرتے ہیں تو سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے دلیل کے ساتھ منطق کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اختلاف ہونا چاہیے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی پاک فوج کے خلاف بھی اور یہ جو اپوزیشن کی جو مات ہیں شریف خاندان ان کے خلاف بھی ہمارا تو یہی موقف ہے نا تو ایک موذب دائرے میں شاہستگی اور تہذیب کے دائرے میں ہم جو نا گفتگو کرتے ہیں کوئی گالم گلوج سے اور بغیر ثبوت کے الزام تراشی نہیں کرتے لیکن میں آپ سوال پوچھوں گا ان لوگوں سے جو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب پی کا آڈیننس لارہے ہیں اور میڈیا کا گلہ گھونٹ رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ تو سوشل میڈیا پر پابندی لگانے جا رہے ہیں اور پی کا آڈیننس کے حوالے سے بھی غور کر رہے ہیں شباز شریف کی حکومت کہ پی کا آڈیننس امپلیمنٹ کر دیا جائے یعنی عمران خان صاحب کی خلاف آپ نے ایک محاذ بنایا کہ پی کا آڈیننس کالا قانون ہے اور ان صاحبیوں ان وظیفہ خور اور تنخوادار صاحبیوں نے کہا کہ عمران خان صاحب موجودہ دور کا ہٹلر اور مسئولینی ہے یہ کہا ان لوگوں نے لیکن اب شباز شریف غور کر رہے ہیں کہ پی کا آڈیننس کو لائے جائے لیکن سطح خیرہ کیونکہ ظاہرہ سمجھتے ہیں نا کہ وظیفے وغیرہ ملتے رہتے ہیں اب یہ بات یہ لوگ مائنڈ کرتے ہیں لیکن کرتے رہے ہیں بھئی کرتے رہے ہیں سو بار کرتے رہے ہیں ہم تو نہ عمران خان صاحب سے وظیفے لیتے ہیں نہ ہم ان سے زیفے لیں گے صحفیوں کا ایک افتار پارٹی کا احتمام کیا گیا جناب وزیراعظم حافظ میں آئے ہائے اسی لاکھ روپے کا خرش آیا تھا یہی تو دور وہ چاہتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ دشمنی یہی تھی اب اسی عمران خان صاحب کو بھی تو دیکھے نا بیچاروں کو جو ہے نا وہ نیکی لاتے تھے کیا نام ہے چائے کے ساتھ جو ہے نا بسکوٹ نیکی لاتے تھے دیفنیٹلی پھر یہ تو زیادتی ہے نا ان کو تو چاہیے وہ چیزیں وہ چیزیں تو ان کو چاہیے تو لائٹ معذرت کے ساتھ چلی گئی ہے یہاں پہ لائٹ کا کوئی ٹائم نہیں ہے بلکل ہی روزوں میں جو ہے دو دو تین تین چار چار گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے ڈیرہ اس میں خان میں لائٹ غائب ہو جاتی ہے تو دیکھتے ہیں ناظرین یہی خبریں تھی چند تو اب یہ جو صحفیوں کو اسی لاکھ روپے کا افتار پارٹی کا احتمام کیا گیا ان کے لیے تو اب ہوگا کیا یہ بتائیں گے ہمیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی گئی ہیں یہ ایک اقدام اٹھائیں گے ایک فیصلہ کریں گے اور دس دن یہ ان کے پر پروگرام کریں گے سوشل میڈیا پر ٹویٹس کریں گے اور ان کی پذیرائی کریں گے سر دس ناظرین آج کے اس ویڈیو میں اتنے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی تفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین